ایک دن آپ بیسی بچوں کے ساتھ مصروف تھے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے آپ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ ٹھہر گئے سمان اور آپ نے ان کو اپنے قریب بلائے بلائے اور بلائے کہا کہ بیٹا حسن تم ان خرافات میں اپنی وقت ضائع مت کرو تم کو کسی اور کام کے لئے بھیجا گیا ایک عالم تم سے ہدایت پائے گا اور جاؤ اور ظاہری درس و تدریس میں لگ جاؤ تو آپ مدر سے جنے گئے تھے آپ نے تعلیم لیکن آپ اکثر وہ ایک باغ میں رہتے تھے شہر سے بہا تو آپ اکثر ان کے پاس جاتے ہیں حضرت عبرائیم کے پاس تو جب آپ فارغو تحسیر ہیں تو آپ نے آپ سے پوچھا کہ حضور اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ نے اپنے سامان میں سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ لو یہ کھا لو انہوں نے وہ ٹکڑا کھا لیا آپ پہ ایک جذب تاری ہو گیا آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تمہارا جتنا حصہ تھا ہم نے تمہتا کرتا اب تم ظاہری شیخ دیکھو انہوں نے کہا حضرت میں کہا جاؤں آپ نے فرمایا سفر کرو حرون کا حرون کا آپ جب فارغو تحسیر ہو گئے تو پھر آپ نے حضرت خواجہ عثمان حرون حرون علیہ مجھے شیخ ابراہیم کندوز علیہ مجھے وہ بڑے کمال مزرگ تھے آپ کو شہر والے شہر میں رہنے دیتے تھے پتھر مارتے تھے باہر نکال دیتے تھے آپ کے پورے جسم سے پانی رشتہ تھا کوڑ تھا پورے بدن سے آپ کے پانی اور وہ بدبودار پانی ہوتا تھا تو لوگ اس لئے پتھر مارتے تھے آپ کو اور آپ کو باہر نکال دیتے تھے شہر سے واحد آپ ایک تھے حضرت خواجہ مجھے چشتی جنس ملاقات کی لیتا وہ کس وقت ان کے مرتبہ مقام سے واقف نہیں تھے تو ان کے کمال یہ تھا کہ جب وہ مقام ولایت پر پہنچے اور ان سے پرشاد ہوا کہ مانگو کیا مانتے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ تیری محبت ہے کہا تم اس کے اہل نہیں اور کچھ مانگو تو آپ نے فرمایا بس تو قادر ہے تو اہل کر دی اللہ سلام اللہ سلام میں تو ناکس ہوں میں مقام مجبور ہوں تو تو قدرت والا ہے تو آپ کو کہا اچھا درباری رسالت جلے گا تو آپ جب درباری رسالت میں داخل گئے تو وہاں پوچھا گیا کیا چاہتے ہو تو آپ نے فرمایا عشق الائی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ نے آپ کو حضرت علی کہہ علی ان کو تعلیم کرتا حضرت علی کلم اللہ وجہ فرمانے لگے مولا کائنات کہ میں دریہ عشق سے کترہ تم کو پلا رہا ہوں آپ مولا کائنات نے جب آپ پہ توجہ فرمائی تو آپ کا پورا جسم پھٹ گیا جلے جلے گا اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں محبت عطا کر تو وہ جو کوڑ رسطہ تھا تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ عشق تھا محبت چاہتا تھا وہ آگیا آپ کی تربیہ دنوں نے فرمائی اور پھر آپ کو آپ پہ کبھی کبھی جسٹ کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ واقعہ ہے نا جو منظر کا وہ آپ کی جسٹ کی حالت آئے پھر جب آپ غوش میں آئے تو آپ نے کہا چلو مکہ لیکن یہ کمال بات ہی ہے کہ وہ پھر بدخانہ بدخانہ نہیں رہا اس کے ساری پوجہ کرنے والے مسلمان ہو گئے اور اس بدخانے کو انہوں نے مزید تبدیل کر دیا ہاں تو آپ مکہ کے لیے سفر کے لیے نکلے گے چلو حج کریں گے تو آپ بھی ساتھ ہیں تو ایک کافی بڑا حل کا آپ کا جو آپ کے ساتھ سفر کرتا تھا تو ایک جگہ آپ کا پڑا ہوا تو ان کے پاس آگ ختم ہو گئی موسم ٹھنڈا تھا تو آپ نے اپنے خادرین سے فرمایا کہ جاؤ ایک آلاؤڈ جل رہا ہے تو ان سے تھوڑے سے آگ پہ رہا ہے تو وہ ان کا کوئی پوجہ ہو رہی تھی وہ آگ کو پوچھتے تھے آدش پرستے وہ آگ کو پوجھ رہے تھے اور وہاں ان کا بڑا پجاری جو ان کا سردار تھا آگ کو بھی موجود تھا تو جب یہ آگ لینے گئے تو وہ ان کو مارنے پر تل گئے کہ تم نے کیسے لے کے جاؤ گا کیوں مانی ہم سے یہ یہ تو ہمارا ہو محبود ہے اسیے تو پوجہ کرتے ہیں عبارت کرتے ہیں وہ واپس آگئے ان کا حضرت وہ آگ نہیں دے رہے اور ایسے سے بات ہے آپ نے کہا چھو چلو دیکھنے چلکے آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ بھئی ہمیں تھوڑی سی آگ چاہیے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہم اس کی عبارت کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اطلاع کرتے ہیں کسی کو نہیں دیتے آگے انہوں نے کہا کہ اچھا تو یہ تمہیں کچھ فائدہ بھی پہنچاتی ہے یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہر چیز کو پھونک دیتی ہے جلا دیتی ہے اس کی کوئی صحیح ہے انہوں نے کہا یہ بات تو ہے کہ ہر چیز کو پھونک دیتی ہے تو قریب میں اس کا بچہ بیٹھا گا تھا آدش پرس کا جو سردار تھا آپ اٹھے آپ نے وہ بچہ اٹھایا اور آپ آگ میں چلے گئے اور جا کے اس میں وہ کھڑے ہو گئے اور اس کا کہلنے کا آپ نہ بچہ لے لیں وہ چھینے چھینے لانے لگے کہ وہ بچہ اس کا سردار کا تھا وہ شور مشرب کیا ہے ایک بہت انہوں نے شور مچایا وہ بہت وہ روئے پیٹے کی یہ ہمارا بچہ تو مر جائے گا آپ ایسے نکل کر آگا ہے آپ نے کہا یہ لو تمہارا بچہ انہوں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے جو رب کی مخلوق ہے اور ہم جس دین پر ہیں یہ اس کا اعترام کرتی ہے کہتے ہیں پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور انہوں نے وہ آگ بجا دی اور آپ کچھ عرصے وہاں قیام کیا پھر آپ مکہ چلے گئے جب مکہ آپ پہنچے تو آپ کے بارے میں ہیں کہ آپ نے حضرت خواجہ خواجہ جاند خواجہ مویدین چیسی رحمت اللہ علیہ کا دست مبارک خواہ میں بلند کیا اور فرمایا کہ اے میرے رب میں تیرے گھر میں مویدین حسن کو اسوہ حسن نام صاحب حسن کو تیرے سفرط کرتا ہوں تو کیا تو قبول کرتا ہے آواز آئی کہ قبول کیا کہتے ہیں تین دفعہ خواجہ مویدین چیسی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بہن کیا تین دفعہ آواز آئی اور تین دفعہ قبول ہو گئی پھر آپ آپ کو مدینہ لے گئے روز اے رسول پھر وہاں آپ نے آپ کو دربارے رسالے میں داخل لیا اور آپ کے لئے حکم آیا کہ ان کو ہند بھیجو یہ ہند جائے بارگاہ رسالے سے تو وہاں سے آپ کو مین الدین کا خطاب ملے گا کہ یہ دین کے مددگار ہوں گے ان کو وہاں اجازت دے گی بات مزرگ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ حکم تو خواجہ اسمان حرونی کے لئے تھا مگر چونکہ آپ نے فرمایا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں اور میں اب سفر کے قابل نہیں ہوں اور میری عمر ہو سکتا ہے اتنی نہ ہو تو یہ سارا بل میرے مرید کے حوالے کر دیا جائے بات کہتے ہیں کہ نہیں آپی کے لئے حکم تھا پھر آپ کو ہندوستان جانے کا حکم ہو گیا جب ہندوستان جانے کا حکم ہو آپ کو تو آپ کو حکم یہ ہوا کہ تم ہندوستان میں ڈائریکٹ داخل نہیں ہونا بلکہ لاہر جانا کہاں کہ لاہر میں ہمارا ایک شیر سو رہا ہے دروازے میں ہندوستان کے جب وہ تمہیں حکم دے اجازت دے دے تب داخل ہونا تو آپ اسی لئے چھ مہاں یہاں بیٹھے رہے ہیں تو یہاں آپ نے چھ مہاں تک چلا کیا ہے بڑی ریاضت کری ہے پھر آپ نے آپ کو اجازت دی اندر جانے کی پھر آپ ہندوستان گئے ہیں جب آپ ہندوستان پہنچے تو وہاں بڑی مخالفت ہوئی آپ کی اور راجہ جو تب پھر تھی بھی راج اس کو اس کے جوتشیوں نے بتایا تھا کہ کچھ صوفی آئیں گے یہاں بجوت تیرا جن کی وجہ سے تیرا جو ہے اختیدار چلا جائے گا فقیر لوگ ہوں گے وہ تو وہ کسی بھی فقیروں کو داخل نہیں ہونے دیتا تھا اندرستان میں سے لیکن آپ اپنے چند مریدوں کے ساتھ جب قدرت کو کچھ کرنا ہوتا ہے جب منظور ہوتا ہے پھر آپ نے اپنا مسکن جو ہے اجمیر کو بنایا اور وہاں پھر بہت سارے واقعات ہوئے آپ کے مگر یہ ہے کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں چونکہ کچھ لوگوں کو خلافت اور اجازت دی تھی اور درست و تدریس کے لیے اور خدمت خلق کے لیے دین کی اشاعت کے لیے ان کو بھیج دیا تھا آگے پیچھے تو آپ کے بسال تک قریباً قریباً ہندوستان میں نوے لاکھ لوگ جو ہے مسلمان ہو چکے تھے ہم تک جو اسلام ہے انہی کی مرون ہے منت ہے پورے ہندوستان میں انہی کی مرون ہے منت ہے ان سے پہلے صحابہ بھی آئے صحابہ اکرام بھی ہندوستان میں آئے اور انہوں نے بھی تبلیغ کری اور بزرگان اکرام بھی آئے آپ سے پہلے لیکن جو مقام آپ کو ملا وہاں پر وہ کسی کو نہیں ایک آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خواجہ قدد بن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر ایک عورت نے زنا کا اعظام لگا دیا تو شہنشاہ شمشود دین التمش جو تھا وہ اس کا دور تھا اور وہ آپ کا مرید تھا اور وہ عورت بچہ بھی لے کر آگئی کہ یہ بچہ جو ہے ان کا ہے اب اس نے کہا بادشاہ نے کہ تمہارے آپ کے خلاف دعویٰ ہے اور یہ گواہ بھی موجود ہیں آپ کیا صفحہ پیش کریں گے آپ نے فرمایا کہ میں کیا صفحہ پیش کر سکتا ہوں اس کی بس اتنا مجھے محلت دے دی جائے کہ میں اپنے پیرو مرشد کو صلح کر دوں وہنا نے کہا ٹھیک بھکر کر لیں آپ نے جو ہے اجمیر بادشاہ نے مدد کریا آپ کے لئے سوال تیار کرا دی اجمیر جو ہے آپ نے خط لکھتے بھیج دیا جیسی خواہدہ مجھے چشتی رحمت اللہ علیہ کو وہ خط ملا آپ نے وہ خط پڑا اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ ہندوستان وہ وہاں سے اجمیر سے دے لیا گا جب دے لیا آگئے آپ نے پوچھا کہ خط الدین کیا ہوا تو آپ نے سارا ماجرہ پیان کی آپ نے کوئی بات نہیں دوسری دن جب بادشاہ کو پتا چل گیا کہ آگئے ہیں وہ تو انہیں دربار میں قاضی کو بھلا لیا اس عورت کو دعویدار کو بھی بھلا لیا بچے کو بھی بھلا لیا اس کے دربار میں جو ہے وہ فیصلہ ہونا تھا آپ خواجہ مجیزی چشتی رحمت اللہ علیہ پہ جا کے بیٹھ دیں تو خواجہ قضبط دن بختیار کا گیا رحمت اللہ علیہ وہ پٹیرے میں کھڑا کر رکھا تھا کر دیا کیا ہیں آپ ادھر آپ کے خلاف یہ دعویہ ہیں اب کوئی چھوٹا موٹا کوئی دعویہ نہیں تھا اب ایسے گناہ کا گوہ کون ہوگا بادشاہ نے کہا کہ ہاں اب یہ عورت جو ماں ہیں بچے کی وہ بھی گوہ ہے اس بات پر آپ پہ دعویہ اس نے کیا ہے اور کچھ لوگ بیس کے ساتھ ہیں جو اس گوائی کے لیے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ خواجہ موئی تھی چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بچہ کا ہے وہ بچہ لی آئے اس کو بادشاہ کے سامنے اٹھا دیا کہ یہی بچہ ہے نا قدب الدین کا کہا ٹھیک کہ اگر یہ بچہ گوہ ہی دیتا ہے کہ قدب الدین اس کا باپ ہے تو جو چاہ سے سنگی مرنہ یہ اپنے باپ کا نام خود بتائے گا آپ خواجہ موئی تھی سنیمت اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا فرمایا کہ دیکھ تو بھی ماسوم اور ایک ماسوم کے گوائی تجھے دینی تجھے اس رب کا واسطہ ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا تو گوائی دیتا ہوتی کہ تیرا باپ کون ہے اے ہندو الولی قدب الدین سے میرا کوئی واسطہ تعلق نہیں میرا باپ فلان سرد وہ پیٹھا سردار ہے اب وہ عورت کامنے لگی وہ آپ کے پیروں میں گر گئی اور اس نے کہا کہ مجھد انہوں نے پیسے دیئے تھے اس بات کے لئے کہ میں ان پر اضام لگوں بادشاہ رضا اس نے بولا کہ اس کو گرفتار کر لیں سب کو بادشاہ کا تو پیر تھے اب تو قامل گیا گرفتار کر لے اس عورت کو بھی کرتا اب تو بادشاہ کڑی سے کڑی سزا دینے کے لئے تیار تھا اب خواجہ محیدی چشتی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک دو دین تمہارا مقدمہ ختم ہو گیا اب تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا میں سب کو معاف کرتا ہوں اور میں بادشاہ سے انتجا کروں گا کہ ان کو معاف کر دیا جائے یہ کہہ کے عبددار سے آ رہا ہے پھر تو بادشاہ آپ کا بہت محتقید ہو گیا تھا تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا آپ کے ولایت کا بھی اور تصرف کا بھی تین ہی بچے تو بولیں تو آپ کی یہ شان تھی جب آپ کا وصال ہوا تو کہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر ایک خط سے عبارت ابری نور خط سے اللہ کا دوست اللہ کے محبت میں مارا گیا یہ آپ کی ولایت کس قسم یا کس قسم یا کس قسم یا کس قسم یا کس قسم اصل میں چشتے ہوں میں تو اس بات پر بہت اختلاف ہے کہتے ہیں کہ آپ کے ولایت اس اسم پہ تھی جو آنا ساغر جس سے آپ نے لوٹے میں لیا تھا اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں بددو لکھا تھا اس لوٹے میں اور حضرت داتا گنشم پاکشا علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے جو آپ کو چیز ملی تھی بزرگان دین کا قول ہے ہمارے بزرگ یہی فرماتے تھے کہ برہت شریف کی اجازت ملی تھی ہمارے بزرگی یہی فرماتے تھے اور اس کا سرع اسم بددوی ہے اصل اسم جو ہے اس طریقے سے جو ہے باقی تو خاندانی چشنے میں بہت کچھ ہے وہ ایک الگ بات ہے